اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنی جی میل کے یوزر آئی ڈی کو موڈیفائی کریں گے تاکہ جب آپ اپنی ٹیچر کے ساتھ گوگل میٹ میں میٹنگ جوائن کریں گے تو ان کو پتہ چل سکے کہ یہ آپ ہی ہیں اور وہ آپ کی اٹینڈنس مارک کر سکیں تاکہ آپ کی آن لائن اٹینڈنس جو ہے وہ ایزی لی مینج ہو سکیں تو سوٹ پورٹل پہ آپ کی اٹینڈنس آلڈی ہوتی ہے جس میں آپ جب پورٹل پہ لاغن کرتے ہیں تو کسی بھی کورس میں جب آپ کوئی مٹیریل پڑھتے ہیں اس کے رائٹ میں یہ چیک باکس ہوتا ہے اس چیک باکس کو جب آپ چیک کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی اٹینڈنس جو ہے اس کورس کے لیے اس ٹاپک کے لیے وہ مارک ہو گئی ہے تو یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ پورٹل پہ جائیں تو یہاں پہ آپ کسی چیز کو بھی جب پڑھ لیں تو رائٹ میں یہاں پہ آپ اس کو مارک ایز کمپلیٹ کر دیں تاکہ آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے ابھی گوگل میٹ کی بات ہے گوگل میٹ میں آپ اپنی جی میل آئی ڈی سے جوائن کرتے ہیں اب آپ کے جی میل آئی ڈی میں کبھی کبھی آپ کا نام آپ کے اریجنل نام کے ساتھ نہیں ہوتا یا آپ کا نام جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا یا اس کے سپیلنگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ کے جو اینورسٹی میں نام ہے اس سے اور دوسری بات ہے کہ اس میں آپ کا ریجسٹریشن نمبر بھی نہیں ہوتا تو اس لئے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جو ہے وہ کون ہیں جو میٹنگ میں جوائن کر رہے ہیں تو آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ مارک نہیں ہو سکی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جو ہے میٹ میں اپنی اٹینڈنس مارک کرنے کے لئے اپنے جی میل آئی ڈی کو اپنے جی میل یوزر ریم کو موڈیفائی کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹیچر کی طرف سے یہ ایک فائل ملے گی آپ کے ویٹس ایپ گروپ پہ یا ای میلز پہ جس میں یہاں پہ آپ کے نام اور آپ کا ریجسٹریشن نمبر اور اس فارمیٹ میں ہوگا جس میں ہمارے پاس جو ہے آپ کا ڈیٹا ہے تو یہ فائل آپ میک شور کریں کہ یہاں سی آپ اپنا کمپلیٹ یہ یوزر نیم کاپی کر کے وہاں پہ اپنے جی میل آئی ڈی میں پیسٹ کریں گے سو شروع کردے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا جی میل آئی ڈی کھولیں گے اور یہاں پہ رائٹ میں جو سیٹنگز میں گیر کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے اور نیچے سیٹنگز پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اب آپ جی میل سیٹنگز میں آگئے ہیں یہاں پہ آپ اکاؤنٹس اینڈ امپورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پیج کھل جائے گا اس میں چوتے نمبر پہ سینڈ میل ایز یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو رائٹ پہ آپ کے پاس ایڈیٹ انفو کا بٹن ہے اس کو آپ جب کلک کریں گے تو آپ کا جو یوزر نیم ہے جب آپ ای میل بیجتے ہیں یا جب آپ گوگل میٹ کی میٹنگ کو جائن کرتے ہیں تو یہ والے نام سے آپ جو ہے وہاں پہ اپیئر ہوتے ہیں اس کو آپ نے موڈیفائی کرنا ہے فر ایزامپل میں اپنے آپ کو میں نے یہ ایک امیجنری آئی ڈی جو ہے وہ اسائن کر دی ہے سوٹ کے نام سے اسیو سیونٹین میک شور کرنا ہے کہ آپ نے ادھر سے کافی کر کے پیسٹ کرنا ہے جیسے آپ کو ٹیچر نے بیجا ہے کیونکہ وہاں پہ جو اٹرنس وارا سافٹ ویر ہے اس میں آپ کا نام اگر اگر اگزیکٹلی یہ نہیں ہوگا آپ کی آئی ڈی کا تو پھر آپ کی اٹرنس مارک نہیں ہوگی تو آپ یہاں سے یہ نام کو کاپی کر لیں فر ایزامپل میں نے اپنے نام کے ساتھ اپنی سوٹ آئی ڈی دی ہے ٹھیک ہے یہ فائل آپ کو ٹیچر کی طرف سے آپ کو ای میل ہوگی یا آپ کو ورسائب گروپ پہ شیئر ہو جائے گی اچھا پھر واپس آئیں گے اسی ونڈو میں جہاں پہ آپ ایڈیٹ کر رہے تھے اپنی ای میل ایڈس کو یہاں پہ اپنے ای میل اس نام کو سیلیٹ کریں گے اور یہ جہاں وہاں سے جو ایکسل شیٹ سے آپ نے جو اپنا نام اور ایجیسٹیشن نمبر کاپی کیا اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے ریمیمبر آپ خود سے نہ لکھیں جو آپ کو ٹیچر کی طرح سے آپ کو فائل آئے یا اگر نہیں آئی تو آپ ان سے پوچھیں وہ آپ کو بیج دیں گے یہاں پہ جو ہے آپ وہی ایکزیکٹ نام کو کاپی کر کے پیسٹ کریں گے سیو چینجز پہ کلک کریں گے تو آپ کے جی میل آئی ڈی میں آپ کی چینجز سیو ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا نام جو ہے وہ چینج ہو گئے اور اس کے ساتھ یوزر نیم کے ساتھ ای میل کے ساتھ وہ ریجسٹیشن نمبر بھی آ گیا ہے میرا سوٹ کا ٹھیک ہے تو اب جب بھی آپ ای میل بیجیں گے کسی کو یا اگر آپ ہمارے ساتھ گوگل میٹ پہ جب آپ جوائن کریں گے تو آپ کی نام کے ساتھ آپ کا ریجسٹیشن نمبر بھی ہوگا اور آپ کی اٹرنس جو ہے وہ آٹیمیٹیکلی مارک ہو جائے گے تو انشاءاللہ ہوپولی یہ بہت سٹریٹ اور سیمپل ٹیٹوریل ہے آپ لوگ اس پہ عمل کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کسی بھی ٹائم اپنے سی آر کو یا اپنے کوارڈنیٹر کو کانٹیک کر سکتے ہیں اور we will help you so thank you very much for watching all the best thank you